زیتون ٹی وی بدلی زندگی تو جو شخص اس اسم کو روزانہ چالیس بار چالیس دن تک مسلسل پڑے گا تو اللہ رب العزت اس کو تمام مخلوقات میں معزز فرما دیں گے اس کی ہر جگہ عزت ہوگی اسی طریقے سے جو شخص اس اسم کو عشاء کے بعد دو سو بار پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی اسی طریقے سے پورے گھر والے یا گھر کے کچھ افراد کسی مصیبت کے وقت یا عام حالات میں اس اسم کو رات کے آخری حصے میں یعنی تحجت کا ٹائم جسے کہتے ہیں اور فجر سے کچھ دیر پہلے سہری کا جو ٹائم ہوتا ہے اگر اس وقت بیٹھ کے دو ہزار بار اس اسم کا جو ہے وہ ورد کر لیا جائے تو اللہ رب العزت اس اسم کی برکت سے خاص رحمت کی بارش فرمائیں گے اور ان گھر والوں کا ہر قسم کی جو ہے نا وہ چین اور آفیت اور سکون نصیب ہوگا اسی طریقے سے کوئی شخص اگر کسی طاقتور سے ملنے جا رہا ہے کسی زور آور سے ملنے جا رہا ہے کسی حاکم کے پاس اس کا جانا ہے اور اس کا کوئی جائز کام وہاں نکلتا ہے اور اس کو خدشہ ہے کہ وہ نہیں کرے گا یا وہ کوئی روب دب دبا میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا تو صبح کے وقت میں اس اسم کو اس مبارک اسم یعنی یا عزیز کو اگر اکتالیس بار پڑھ کر دعا کر لی جائے اور اس کے بعد حاکم کے پاس جایا جائے یا طاقتور زور آور کے پاس جایا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مہربان ہو جائے گا اور وہ ہر طریقے کا جائز کام جو ہے وہ آپ کا کر کے دے گا اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ اس کی طرف کوئی دشمن آ رہا ہے یا دشمن چل پڑا ہے جو اس کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان دے سکتا ہے تو اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کی سمت جو ہے نا اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس سمت سے یہ آ سکتا ہے تو اسی جگہ پر ہاتھ کے اشارے سے یعنی ہاتھ کے انگلی ایسے کر لے اور آنکھیں بن کر کے ستر بار جو ہے وہ یا عزیز پڑھے پوری توجہ کے ساتھ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے تمام قسم کے شرور سے آفاز سے بلیہ سے اور تمام قسم کے جو ہے وہ دشمنوں سے جو ہے میری حفاظت فرما تو اللہ رب العزت اس مبارک قسم کی برکت سے انشاءاللہ دشمن سے اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک قسموں کی برکت سے ہر قسم کی خیر برکت راحت سکون اور چین نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين موسیقا